ایلیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو باہر کیا جو اہم سوال ہے ایلیکشن کمیشن نے آئین کی سنگین خلاف ورزی کی مقصود نشستوں کے کیس میں جسٹس اترمناللہ کے ریمانکس کہا کیا سپریم کورٹ کے ذمہ داری نہیں کہ قانون کے خلاف ورزی دیکھے ووٹرز نے سیاسی جماعت کو ووٹ دیا تھا آٹیکل 51 سیاسی پارٹی کا حق ہے چیف جسٹس نے ریمانکس دیئے انصاف سب چاہتے انصاف وہ ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہو اٹرنی جنرل کے دلائل کہا عام انتخابات میں کم از کم ایک سیٹ جیتنے والی جماعت ہی مقصود نشستوں کی حق دار ہے ستروی ترمیم میں آزاد امید بارو کو مقصود نشستوں کے لیے شامل نہیں کیا کیا سوال ہے کیا سنیتہات کاؤنسل مقصود نشستوں کی اہل ہے یا نہیں جسٹس منصور علی شاہ نے ریمانکس یہ مجودہ صورتحال میں آزاد امید بارو کی تعداد زیادہ ہے ماضی میں کبھی آزاد ارکان کا معاملہ عدالت میں نہیں آیا اس مرتبہ آزاد امید بار زیادہ اور معاملہ بھی ہمارے سامنے ہیں کیس کی سماعت اگلے منگل تک ملتوی کسی پارٹی کا انتخابی نشان نہیں تو کیا وہ بطور سیاسی جماعت ختم ہو جائے گی چیف جسٹس لامبت ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کے کیس کی سماعت کے دورانوی مارکس کہا لگ رہا تھا سپریم کورٹ پیڑ تک کیس نپچا دے گی شاید کچھ وقت اور لگے گا انتخابی نشان واپس لینے کے الیکشن کمیشن کے اختیار کے قلاف درخواست کی سماعت الیکشن کمیشن اور وفاق حکومت کی سماعت ملتوی کرنے کے استداء وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کمیشن کو سیاسی جماعت انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار ہے درخواست گزار ازر صدیق بولے سپریم کورٹ میں الگ معاملہ زیر سماعت میری درخواست اور ہے بانی پی ٹی آئی کے گرفتاری غیر قانونی ہیں فوری رہا کیا جائے اقوائی متحدہ کے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ورکنگ گروپ کا مطالبہ کہا بانی پی ٹی آئی کو عالمی قوانین کے خلاف ورسی کرتے ہوئے قید میں رکھا گیا بانی پی ٹی آئی تو شاہ خانہ اور سائفر کیسز میں بظاہر قانونی بنیادوں کے بغیر حراست میں ہیں لگتا ہے سیاسی میدان سے باہر رکھنے کے لیے سیاسی کیسز منائے گئے مناسب حل یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر رہا کیا جائے بانی پی ٹی آئی کو غیر قانونی قید میں رکھنے پر ہر جانا بھی عادہ کیا جائے قانون کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں کئی مقدمات میں ریلیف شفاف اور منصفانہ جوال کا مظہر ہے وفاقی وسر قانون آسن نظیر تارر کا اقوام متحدہ ورکنگ گروپ کی ریپورٹ پر رادی عمل کہا گرفتاری اور زر التوہ مقدمات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے عدالتوں کے ذریعے آئین اور قوانین پر عمل ہوتا ہے آئین قانون اور عالمی اصولوں سے معورہ مطالبہ عدل کے منافع کہلائے گا بانی پی ٹی آئی پر مقدمات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے پاکستان میں انتخابات کی شفافت کا معاملہ ہماری توجہوں کا مرکز ہے نائب ترجمان امریکی میک میں خارجہ ویدان پٹیل کا کانگریس کی قراردات پر رد عمل کہا انتخابی دھاندلی کا معاملہ پاکستانی شراکتداروں سے اٹھاتے رہے ہیں وزیراعظم تاجکستان کے دورے پر دشم بے روانہ تاجکستان کے صدر اور وزیراعظم سے ملاقات کریں گے اہم معاہدوں اور یاداشتوں پر دستخط متوقع شباز شریف آستانہ میں شنگائی تعاون تنظیم کی سبرائی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے دوہا میں پاکستان اور افغان نبوری حکومت کے درمیان ایک بار پھیل بہت صافتہ رابطہ قوام متحدہ کے سرے تمام افغان کانفرنس میں شریک افغان وفد کی پاکستانی وفد سے ملاقات ملاقات میں پاکستانی وفد کے سربراہ آصف درانی اور افغان طالبان حکومت کے ترجمان زبی اللہ مجاہد موجود تھے پاکستانی صفیر نے افغان وفد کے عزاس میں اشراہیہ دیا کہا پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت کچھ مشترک ہے عام کی خواہش دونوں طرف موجود ہے ذرائع کے مطابق ملاقات مصبت رہی عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمار بانی پیٹھائے کے وکیل سرمانہ کرم راجان دلائل دیتے ہوئے بولے مفتی سعید نے کہا عدت سے متعلق عورت کی بات ختمی ہے مفتی سعید اور خاور مانکہ نے عدالت کے سامنے غلط بیانی کی پورے ریکورڈ کو سامنے رکھیں تو بظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ سیاسی کیس بنایا کیا ایڈیشنل سیشن جج افظل مجوکہ نے کہا ہر صورت آٹھ جولائے تک کیس ختم کرنا ہے عدالت نے کیس کی سامات کل تک ملتوی کر دی خالد مقبول صدیقی ایک بار پھر نفرت کی سیاست کر رہے ہیں ان کو نفرت کا سبق بانی ایمکیم نے پڑھایا یہ ہر بار ثابت کرتے ہیں کہ اسی لیڈر کے پیروکار ہیں وزیر بلدیا سندھ سید غنی کی پریس کانفرینس کہا سندھ حکومت نے ملازمت قانونی طریقہ کار کے مطابق دی کوٹا سسٹم لیاقت علی خان لائے تاکہ بینگولیوں کو ملازمتیں مل سکیں جب بھی صوبے میں بہتری آنے لگتی ہے ایمکیم زہر اگلنے لگتی ہے جب ٹیم ہارتی ہے تو ایک بجا نہیں بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں تنقید کے لیے تیار رہنا چاہیے وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو کہا جب بھی میدان میں اترتے ہیں ملک کے لیے کھیلتے ہیں کپتان بابر آسم ہے آگے کا علم نہیں افوانٹین توقعات سے بڑھ کر اچھا کھیلی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہزار چھبیس کے لیے کالیفائنگ راؤنڈ کھیلنے کا خطرہ چل گیا پاکستان نے عالمی رینکنگ کی بنیاد پر براہ راست کالیفائی کر لیا بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول ایونٹ کے لیے بارہ ٹیموں کا اعلان جنوبی آفریقہ، اگلینٹ، افغانستان، آسٹریلیا، بنگا دیش، امریکہ، ویسٹ انڈیز اور نوزیلینڈ شامل بھارت اور سری لنکا کو مزبان ہونے کی وجہ سے کھیلنے کا حق دیا گیا پاکستان اور آرلینڈ کو ٹی ٹوانٹی رینکنگ کی وجہ سے شامل کیا گیا یہ حکومت باتا کر کے آئی تھی کہ سب سے پہلے نیپ کو ختم کرے گی حکومت نے آرلینڈنس لاکر نیپ کو مزید مضبوط کیا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا انوکھے طریقوں سے عوام کا بوجھ بڑھایا جوارا ہے ملک اس لیے ترقی نہیں کرتا کیونکہ کوئی بھی سرکاری آفیس ایف فیصلے نہیں کرتا الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو باہر کیا جو اہم سوال ہے سپریم کورٹ میں سنیتہات کاؤنسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس کی سامات میں جسٹس ادھر من اللہ کے ریمارکس الیکشن کمیشن نے آئین کی سنگین خلاف ورسی کی کیا سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں کہ قانون کی خلاف ورسی دیکھے ووٹرز نے سیاسی جماعت کو ووٹ دیا تھا آرٹیکل اکیاون سیاسی پارٹی کا حق ہے جسٹس منیب اکتر نے کہا سوال یہ ہے آزاد امیدواروں کو اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی کیا لوگوں نے خود ان لوگوں کو بطور آزاد امیدوار چھونا کیا الیکشن کمیشن نے خود ان لوگوں کو آزاد نہیں قرار دیا کیا سپریم کورٹ کو اس غلطی کو صدارنا نہیں چاہیے کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو اس غلطی کا ازالہ کرے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کیا کسی فریق نے یہ کہا ہے کہ نشستے خالی رہیں گی ہر فریق کہتا ہے نشستے ہمیں دی جائیں جو معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہیں ہی نہیں اس پر کیوں ٹائم لگا رہے ہیں کیس کی سماعت اگلے منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو باہر کیا جو اہم سوال ہے سپریم کورٹ میں سنیتہات کاؤنسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت بانی پی ٹی آئی کی کرفتاری غیر قانونی ہے فوری رہا کیا جائے اقوام متعدہ میں دائر پٹیشن پر یون ورکنگ گروپ کی قانونی رائے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ورکنگ گروپ کی ریپورٹ میں کہا کیا بانی پی ٹی آئی کو عالمی قوانین کی خلاف ورسی کرتے ہوئے قیعت میں رکھا کیا بانی پی ٹی آئی تو شکانہ اور سائفر کیسز میں بزا ہے قانونی بنیادوں کے بغیر حراست میں ہے لگتا ہے سیاسی مدان سے باہر رکھنے کے لیے سیاسی کیسز بنائے گا ہے مناسب حل یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر رہا کیا جائے بانی پی ٹی آئی کو غیر قانونی قید میں رکھنے پر ہر جانہ بھی ادا کیا جائے بانی پی ٹی آئی کے گرفتاری غیر قانونی ہے فوری رہا کیا جائے اقوام متعدہ میں دائر پٹیشن پر یون ورکنگ گروپ کی قانونی رائے بانی پیشن پر یون ورکنگ گروپ کیا جائے